بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد اگر آپ بھی سعودی عرب کی علا تو واقعات سے با خبر اینا چاہتے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کارکن کا خروب کن صورتوں میں فائل کیا جا سکتا ہے سعودی عرب میں اقامہ قوانین کے تحت غیر ملکی کارکنوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ قوانین کی سختی سے پابندی کریں اور کسی ایسے فعل اور عمل میں خود کو ملوث نہ کریں جو ان کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے قانون پر عمل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے جس طرح کارکنوں کے حقوق ہیں اسی طرح آجر کے بھی فرائض متعین ہیں آجر اور عجیر کے ماہ بین اہم ترین دستاویز ملازمت کا معاہدہ ہوتا ہے بعض افراد معاہدے کو اہمیت نہیں دیتے اور زبانی کہی ہوئی بات کے مطابق کام کرتے ہیں جو ان کے لیے بعد ازاں کسی بھی تنازع کے صورت میں مشکلات کا باعث بنتا ہے سعودی عرب کے ایک قانون مینط میں سب سے سنگین جرم حروب یعنی آجر کے پاس سے فرار ہو جانا ہے حروب فائل ہونے کے پندرہ دن کے اندر اسے افشر کے ذریعے کینسل کرایا جا سکتا ہے مقررہ دو ہفتے کی مدت ختم ہونے کے بعد حروب کو کینسل کرانا قدر دشوار عمل ہے جس شخص کا حروب فائل ہوئے دو ہفتے سے زیادہ ہو جاتے ہیں اسے کینسل کرانے کے لیے مقامی عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے جہاں کارکن کی جانب سے اس عمر کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس کے خلاف حروب غلط فائل ہوا تھا غلط حروب فائل کیے جانے کے لیے کارکن کو اپنی حاضری اور تنخواہ کا ثبوت بھی پیش کرنا ہوتا ہے غلط حروب فائل کیے جانے کے مقدمے میں دستاویزی ثبوت پیش نہ کرنے کی صورت میں کیس کمزور پڑ جاتا ہے جس کی بنیاد پر کارکن کی جانب سے دائر کیا گیا کیس خارج ہو جاتا ہے سعودی میک میں جوازات ایمیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے قانون کے مطابق ایسے کسی بھی غیر ملکی کارکن کا حروب فائل نہیں کیا جا سکتا جس کا اکامہ ایکسپائر ہو یا وہ خروج عدویزے پر مملکت سے باہر گیا ہوا ہو حروب فائل کرنے کے لئے قانون کے مطابق یہ لازمی ہے کہ جس وقت حروب فائل کیا جا رہا ہو کارکن کا اکامہ کارامد ہو اور وہ مملکت میں ہی موجود ہو ایسے کارکن جو چھٹی یا خروج عدویزے پر مملکت سے باہر گئے ہوئے ہیں ان کے حروب فائل نہیں ہو سکتے البتہ ایسے کارکن جو خروج عدویزے پر جا کر واپس نہیں آتے ان کے اکامے کینسل کرانے کی ایک ہی صورت ہوتی ہے وہ خرج والعمیات کی کیٹیگری ہے جس کے ذریعے کارکنوں کے اکاموں کو کینسل کرائے جا سکتا ہے خرج والعمیات کی کیٹیگری میں شامل ہونے والے کارکن قانون کے مطابق کسی دوسرے ورک ویزے پر تین برس تک سعودی عرب نہیں آسکتے البتہ اگر وہ اپنے سابق سپانسر کے دوسرے ویزے پر آنا چاہیں تو انہیں اجازت ہوتی ہے کہ وہ پابندی کی تین برس والی مدت کے دوران سابق کفیل کے ویزے پر سعودی عرب آسکتے ہیں ایسے افراد جن کے اقامے کی مدت باقی ہوتی ہے اور ان کے واجبات بھی کمپنی کے ذمہ ہوتے ہیں اور ان کے سپانسر انہیں خرج والعمیات کی کیٹیگری میں شامل کر دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے واجبات کی وصولی کے لیے اپنے ملک کے سفارت خانے کے توسط سے سعودی لیبرکوٹ میں کیس دائر کرائیں جس میں اس عمر کی وضاحت کریں کہ وہ خروج اوڈا کے قانون کی خلاف وردی کے مرتقب نہیں ہوئے اور ان کے خلاف یہ خلاف وردی غلط لگائی گئی ہے کارکن کی تنخواہ میں کٹوتی اس کی رضمندی کے بغیر نہیں کی جا سکتی سعودی وزارت افرادی کو تو سماجی بیبود نکائے کہ کارکن کی تنخواہ میں تبدیلی اس کی رضمندی اور تحریری منظوری کے بغیر نہیں کی جا سکتی وزارت نے یہ وضاحت اکدارے کی جانب سے تنخواہ کم کرنے پر ایک ملازم کی شکایت کا جواب دیتے ہوئے جاری کی وزارت افرادی کوت کے سرکاری کاؤن پر ایک ملازم نے شکایت درج کرائی کہ اس کی تنخواہ پوچھے بغیر کم کر دی گئی ہے سعودی قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے وزارت افرادی کوت نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی کارکن کی تنخواہ اس کی تحریری منظوری اور رضمندی کے بغیر تبدیل نہیں کی جا سکتی اگر ناجائز بنیاد پر کسی کی ملازمت کا معایدہ ختم کر دیا جائے تو متاثرہ شخص اس کے خلاف دعویٰ دائر کر سکتا ہے بدارت افرادی کوت نے کارکنان کے مینطانے میں کٹوٹی سے مطالق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ غیر کانونی بنیاد پر کسی بھی کارکن کے مینطانے میں کٹوٹی خلاف ایک کانون ہے مالل رسد ایپ کے ذریعے شکایت درج کرائی جا سکتی ہے یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ